اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں تلبینہ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ سنت رسول ہے اور یہ افتار اور سہری دونوں میں آپ بنا کے کھا سکتے ہیں بہت ہی ہیلڈی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ کھانے سے دل کی کمزوری دور ہوتی ہے دل کا غم دور ہوتا ہے تو چلیے بنانا شکر دے اس کے لئے میں جو لے رہی ہوں کیونکہ ریل ریسپی جو سے بنائی جاتی ہے تو یہ میں نے سکھا دیا تھا تھوڑی دیر کے لئے دھوپ میں ایسے ہی اور اب ہم اس کو گرینڈر میں تھوڑا سا ہلکا سا پلس کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس میں اس طرح سے دلیا ریڈی ہو جائے گا اگر آپ کو ریڈی میٹ دلیا مل جائے جاؤ گا تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ اوٹس کا یوز کر سکتے ہیں لیکن جو اتھینٹک ریسپی ہے وہ یہ جاؤ کے دلیے سے بنائی جاتی ہے اس کے لئے میں نے 500 ml دور اچھے سے گرم کر دیا تھا اور یہ جو دلیا تھا میں اسے دھو کے دو گھنٹے کے لئے بھگنے کے لئے رکھا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے ابھی دیکھیں اچھے سے مکس کریں گے اب ہم نے دلیے کو پکاتے جانا ہے لو فلیم پر اس کو آپ پریشر کوکر میں مت پکائیے کیونکہ یہ اوٹھینٹک ریسپی ہے پرانے وقتوں کی تو یہ اسی طرح سے سلو کوک ہوگی اس طرح سے تھوڑا سا ڈھککن ہٹا کے رکھئے نہیں تو دود اُبل جائے گا اور اب ہم نے اس کو وقت وقت پہ تھوڑی تھوڑی دیر پہ ہلاتے جانا ہے اور اتنا پکانا ہے کہ یہ جو کا دلیا ہے یہ بلکل کوک ہو جائے تو اس میں ٹائم لگے گا کم از کم تیس سے پینتالیس منٹ لگیں گے اگر آپ اس کو اوورنائٹ سوک کر کے رکھیں گے دلیا کو تو پھر یہ تھوڑا سا جلدی پک جائے گا لیکن میں نے دو گھنٹے ہی بھگا کے رکھے تھے تو اس لئے مجھے ٹائم لگ گیا پکانے میں تو اب آپ دیکھیں گے کہ دودھ سارا ڈرائی ہو چکا ہے اور دلیا جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو گیا اس کا مطلب دلیا اچھے سے پک گیا ہے اب یہ کافی گھاڑا ہو گیا ہے تو میں اس میں ایک کپ اور دودھ ایٹ کر رہی ہوں کیونکہ پکتے پکتے یہ اور بھی گھاڑا ہو جائے گا اب کیونکہ دلیا بہت ہی اچھے سا پک گیا ہے اب ہم اس میں کھجور ایٹ کریں گے بس جو اوٹھینٹیک تلبینہ ہوتا ہے وہ انہی چیزوں سے بن کر تیار ہوتا ہے دودھ اوٹس اور کھجور ساتھ میں میں نے تھوڑے سے کاجو بادام بھی دالے ہیں اچھے لگنے کے لیے آپ چاہیں تو دالے ورنہ ریال ریسیپی میں نہیں دلتے کاجو بادام اب یہ دیکھیں کھجوروں کی وجہ سے اب ہمارا دودھ کا کلر بلکل چینج ہو گیا ہے اور کھجوروں کی مٹھاس جو ہے تلبینہ میں آگئی ہے اس میں آپ نے وائٹ شوگر یا گوڑ ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ کھجور سے ہی بنتا ہے اور جیسے میں نے کہا دل کی صحت کے لیے یہ بہت فائدے مند ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے اسے تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے اب تلبینہ بن گیا ہے اب ہم اس کو نکال کے گرمہ گرم سرف کریں گے تو جیسے کہ میں نے کہا سنت ہے یہ کھانا تلبینہ تو آپ رمضان میں اور غیر رمضان دونوں میں یہ ریسیپی کو ٹرائے کر سکتے ہیں ہیلتھی ہے بہت اور دل کی صحت کے لیے جیسے میں نے کہا بہت فائدے مند ہے تو لاسٹ میں ہم اس کے اوپر تھوڑے سے کٹے ہوئے کاجو اور بہدام اور تھوڑے سے کھجور اٹ کریں گے اور تھوڑا سا شہر دال کے اس کو سرف کر دیں گے بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلتی ریسیپی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے اور اگر دل بھی نہ کی یہ ٹرڈیشنل ریسیپی اگر آپ کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو ضرور ایک لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے ایسے فیاملیوں اور فرینڈز سے جن کو یہ ریسیپی اچھی لگے گی اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل پیور کوکنگ کو ایسے ہی یوسفل ویڈیوز کے لیے تھانکس فور وچنگ کیونکہ یہ پرانے وقتوں کی ریسیپی ہے تو میں نے ایسیٹیز شیئر کی ہے اس میں کوئی بھی چینج نہیں کیا ہے موسیقی